بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس صورت کا نام سورہ فاتحہ ہے فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والی کو چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی صورت لکھی گئی ہے اس لئے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں اور اس لئے بھی کہ نمازوں میں قرآت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ کی بہت عظمت اہمیت اور فضیلت ہے اس صورت کے بہت سے فضائل ہیں جن میں سے چند درجہ زیل ہیں سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے چنانچہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی جیسا کہ سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی عظیم صورت سکھاؤں کہ اس جیسی صورت ترات انجید اور زبور سمیت قرآن مجید میں بنازل نہیں ہوئی تو ابی بن کعب نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول مجھے سکھائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز میں کیسے قرآن کرتے ہو ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے سورہ فاتحہ کی تلاوہ شروع کی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس آت کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ترات انجید زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی صورت فاتحہ میں بار بار پڑی جانے والی سات آیات ہیں اسی صورت کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ترجمہ یقین پڑی جانے والی ہے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے اس صورت میں اللہ تعالی کی حمد و سنہ اور بزرگی بیان کرنے کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنایا گیا ہے اسی طرح اللہ تعالی کے سامنے اللہ تعالی کی وحدی نیت کو وسیلہ بنا کر سب سے اہم ترین سوال اور کامل ترین مرکوب چیز مانگی گئی ہے اور وہ ہے ہدایت سورہ فاتحہ مقتصر سی صورت ہونے کے باوجود تحید کی تینوں اقسام تحید ربوبیت تحید علویت اور تحید اسماع و صفات پر مشتمل ہے سورہ فاتحہ میں قلبی اور بدنی دونوں قسم کی شفاہ موجود ہے جیسا کہ ابن قیم رحمت اللہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں قلبی شفاہ بڑے ہی کامل انداز میں موجود ہے کیونکہ قلبی بیماریوں کا دارومداد دو بنیادوں پر ہوتا ہے نمبر ایک علم فاسد ہو نمبر دو ارادہ فاسد ہو ان دونوں بنیادوں پر دو محلق نتیجے برامت ہوتے ہیں گمراہی اور گزب چنانچہ گمراہی فاسد علم کا نتیجہ ہوتی ہے جبکہ گزب فاسد ارادے کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہی دونوں بیماریاں تمام قلبی بیماریوں کا نچوڑ ہیں اب سرات مستقیم کا مل جانا گمراہی کی بیماری سے شفاہ ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا ہر بندے کا سب سے بڑا فریضہ ہے یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن اور رات کی سب نمازوں میں فرض قرار دیا ہے کیونکہ انسان کو ہدایت کے ہر معاملے میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے نیز یہ ایسی دعا ہے کہ اس دعا کا کئی اور متبادل بھی نہیں ہے ایعہ کا نابودو و ایعہ کا نستہین کو علمی عملی محول اور معرفت ہر اعتبار سے عملی جمع پہنانے سے کل بھی وہ اور ارادی خرابیوں سے نجات ملتی ہے جبکہ اس صورت میں بدنی شفاہ بھی ہے اس ایمان اور یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کا یہ عمل چالیس مرتبہ درود عبراہیمی پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں اور یقین رکھیں کہ آپ کا سر زمین پر نہیں حق تعالیٰ کے قدموں پر رکھا ہے اس تصور سے بھیگی ہوئی آنکھوں اور کلب کی رکت کے ساتھ اپنی پپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھئے ان کے وہ ذات تو دینے کے لئے ہر وقت تیار ہے صوفیہ اکرام سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں مجود ہے اور جو کچھ قرآن حکی میں ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے اور جو کوئی سورہ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے مشایق نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے ہر بیماری سے شفاہ ملتی ہے ٹانگوں میں درد کے لئے اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو اس کو درور کرنے کی گھر سے باوضو حالت میں سورہ فاتحہ چینی کی پلیٹ پر لکھے اور خاص خالص روگن زتون اس سے اس کو دو کر کسی چیز میں ڈال لے اس کے بعد ستر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرے اور ہر روز رات کو سونے سے بیشتر اس تیل کی مالش کریں انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور درد کی شکایت رفع ہو جائے گی کمر درد کے لئے سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لئے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ لے کر روگن بلسان خالص سے اس پانی کی طرح دولیں پھر اس تیل پر ستر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں انشاءاللہ درد میں ارام آ جائے گا نصف سار کے درد کے لئے اگر کسی کو نصف یعنی آدھے سار میں شدید ہر درد ہو اور کسی طرح آرام نہ ہوتا ہو تو دوسرا شک حالت وضو میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی سے اس کی کنپٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں اور پڑھتے ہوئے آستہ آستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پشانی پر ملا دیں اور اسورت ختم کریں یہ عمل تین مرتبہ کریں اور تین دن تک بلا نگا کریں انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کی برکت سے درد میں ارام آ جائے گا تنگ دستی دور کرنے کے لئے جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے اس کی روزی فراہ ہو جائے اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اکیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگا کریں انشاءاللہ تعالی وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی اس کی تنگ دستی سورہ فاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی اللہ تعالی پردہ گیب سے اس کی روزی کے لئے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا جس سے اس کی روزی فراہ ہو جائے اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی اولاد کے حصول کے لئے اگر کوئی عورت بے اولاد ہو اولاد کی نحمت سے محروم ہو اور چاہتی ہو کہ اللہ تعالی اسے اولاد کی نحمت سے نوازے تو اس مقصد کے لئے چاند کے مہینہ کی پہلی جمعیرات کو اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑے درمیان میں 111 مرتبہ سورہ فاتحہ ساتھا پانی کے گلاس پر دم کریں اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دیں ہر جمعیرات کو سات جمعیرات تک یہ عمل کریں کسی بھی جمعیرات کو ناغانہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالی اس عورت کو حمل قرار پا جائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی خامن راہ راست پر نہ آتا ہو ہر وقت بپرا اور گسے میں رہتا ہو تو ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑ کر پانی پر دم کریں اور ہر روز خامن کو پلائیں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی برکت سے بٹکا ہوا خامن راہ راست پر آ جائے گا اس کی بری عداد چھوٹ جائیں گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا بگڑے ہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے سورہ فاتحہ بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے نظر برد سے بچاؤ کے لیے جس بچے کو بہت جلد نظر برد ہو جاتی ہو ہر روز کسی نہ کسی کی نظر برد کا شکار ہو جاتا ہو تو چاہیے کہ باوضو حالت میں سورہ فاتحہ لکھ کر تویز میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں انشاءاللہ بچہ نظر برد سے محفوظ رہے گا اگر کسی بچے کو نظر برد ہوئی ہو تو یہ عمل کریں نظر برد ختم ہو جائے گی